بابا رعظم کی اسطیفے کے بعد پاکستان ٹیم میں ایک اور گروپ بن گیا اور اطلاعات کی مطابق یہی وہ گروپ تھا جس نے بابا رعظم کو کفتانی سیٹ وانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس گروپ کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان ٹیم میں انٹری کر کے وہاں پر اپنی اجالہ داری قائم کی جائے جس کو یہ چاہیں ٹیم میں شامل کریں اور جس کو یہ چاہیں ٹیم سے نکلوا دیں اور ابھی تک اطلاعات کی مطابق یہ گروپ بابا رعظم کو بھی ٹی ٹوانٹی کی ٹیم سے نکلوانا چاہتا ہے کیونکہ ونڈے پاکستان ٹیم کا اگلے ایک سال تک کوئی ہے نہیں ٹیسک بھی بہت کم ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ بابا رعظم کو کرکٹ سے مکمل طور پر دور کر دیا جائے اور یہ گروپ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا گروپ کامیاب ہو جائے تو کسی نہ کسی طرح سے یہ ٹی ٹوانٹی سے بھی بابا رعظم کو نکلوا دیں کپتانی سے ہٹانے میں تو یہ لوگ مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر آنے والی اور وائر آنے والی خبروں کے مطابق یہ گروپ محمد عامر اماد وسیم شرجیل خان ایک دو اور کراچی کینگز کے پلیئرز اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کے ایک دو اور پلیئرز میں اس گروپ کا حصہ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ اپنا گروپ مکمل طور پر کامیاب بنا لیں اور پھر اپنی اجارہ داری قائم کر کے محمد عامر کے بھی پھر پاکستان ٹیم میں واپس ہی کروائیں کیونکہ محمد عامر ریٹائر ہو چکے ہیں تو یہ گروپ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا گروپ مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کی بات پھر مان لے جاتی ہے تو یہ گروپ محمد آمیر کے ریڈائرمنٹ بھی واپس دلوا کر محمد آمیر کو پاکستان ٹیم میں واپس لانا چاہتا ہے تو جار اگر آپ نے محمد آمیر کو واپس لانا ہی ہے تو اس کو پرفارم کر وہ پی اے سالہ آ رہا ہے کہ جتنے بھی میچے دار ہیں محمد آمیر اپنا استیفہ واپس لیں پرفارم کریں ہر جگہ کے اوپر ان کے لیے پاکستان ٹیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ اس طرح کی جو ہے وہ گروپ بندی اگر کوئی بنا بھی رہے کیونکہ بیدہ اس کی کوئی مصدق کا اطلاع تو نہیں ہے یہ جو ہے مقافید خبریں گردش کر رہی ہیں تو وہاں آپ کو بتا رہو اگر یہ گروپ بن رہے کیونکہ جو اس طرح کی خبریں آتی ہیں نا وہ اکثر سچی ہوتی ہیں تو اگر یہ گروپ بن رہے تو اس طرح کی گروپ بندی سے تو بہتر ہی ہے کہ آپ پرفارم کریں اچھا اور پرفارمس کی بنا پر پاکستان ٹیم میں شامل ہو کر پاکستان ٹیم کیلئے لائل ہو کر کھریں گے اس طرح کی گروپ بندی پہلے بھی پاکستان نیم کو برباد کر چکی ہے آپ سے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا محمد عامر کو پاکستان ٹیم میں واپس آنا چاہیے یا پھر نہیں اپنے رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور مزید سے اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کرو میں سبسکرائب اور فولو لازمی طور پر کر دیجئے گا